اسلام علیکم پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ گاڑی چلانا کتنا مشکل ہے لیکن جب ہم بار بار گاڑی چلاتے ہیں تو ہماری فطرت سانیاں بان جاتی ہے اسی طرح ہماری عادات ہوتی ہیں جس چیز کو ہم بار بار کرتے ہیں وہ ہماری فطرت میں شامل ہو جاتی ہے جب ہم ایک اچھی ایک ہماری عادت اختہ ہو جاتی ہے تو جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی چلنا شروع ہو جاتا ہے ہم بہت زیادہ اپنے حدف مقرر کرتے ہیں کوئی بندہ جو ہے وہ سکولر بڑھنا چاہتا ہے کوئی دولت کٹھی کرنا چاہتا ہے اور کوئی اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے آپ زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ اپنی عادات کی وجہ سے حاصل کرتے ہیں لیکن ہم کیوں حاصل نہیں کر پاتے اگر ہم چھوٹی چیزیں مستقل مزاجی سے کریں تو یہ بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ فریم وارک جو سسٹم ہے جو ہمیں اپنے اہداف حاصل کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے اس پہ کام کرنا چاہیے مثلا آپ کا کمرہ اگر گندہ ہو جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ ٹائم لگا کے صاف کرنے کی بجائے اگر آپ اپنی ایک عادت ٹھیک کر لیں صفائی رکھنے کے لیے دو منٹ کے لیے تھوڑا سا اس پہ توجہ کر لیں کہ آپ نے جو چیز جہاں سے اٹھانی ہے واپس وہیں رکھنی ہے تو آپ کا کمرہ گندہ ہی نہیں ہوگا اور آپ کی جو ہے وہ ٹائم بھی بچت ہوگی اور آپ کا کمرہ بھی صاف رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ اچھے سٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روز ایک صفحہ کتاب کا پڑھنے کی عادت ڈالیں لیکن آپ نے ہر صورت میں روز ایک صفحہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گی اسی طرح اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روز چند قدم پیدل چلنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ ایک سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جسامت میں بہت واضح فرق نظر آگے اسی طرح اگر آپ کو زیادہ ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے تو بجائے ٹی وی کو سب سے سامنے رکھنے کے اسی کسی علماری میں بند کر دیں جب آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو بری عادت چھوڑنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی نظروں سے اس کو وائب کر دیں اور اس کے بعد جو آپ کے ضروری کام ہے وہ کریں اور پھر آپ ٹی وی دیکھنا شروع کریں اس طرح آپ کا سارے کام بھی ہو جائیں گے اور آپ کی بری عادت بھی ختم ہو جائیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں